اسلام علیکم سواغتہ آپ کا ہماری یوٹیوب چینل امانت وائز میں دوستو روزہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے روزہ رکھنے سے جسم کی سفائی ہوتی ہے اور بڑی سے بڑی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جیسے کی کبج سگر اور جو بجن بڑھنے سے پریشان ہیں ان لوگوں کو بھی بجن گھٹانے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے لیکن یہ سب فائدہ تب ہی مل سکتے ہیں جب آپ رمضان کے مہینے میں اپنے کھانے پینے کا اچھی طرح سے دیان رکھیں گے روزہ رکھنے سے جسمانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ سبھی کو یہ معلوم ہونا بہت جروری ہے کہ رمضان کے مہینے میں شہری اور ابتاری کے وقت کیا کھائے اور کیا نہ کھائیں کئی بار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں بھی اچانک سے طبیعت بگڑ جاتی ہے یعنی وہ بیمار ہو جاتے ہیں دراصل ان کے ساتھ روزے رکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا بلکہ وہ شہری اور ابتاری میں اپنے کھانے پینے کا دیان نہیں رکھتے اس وجہ سے وہ رمضان کے مہینے میں بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پانچ ایسی چیزوں کے بارے میں جن کو بول کر بھی رمضان کے مہینے میں نہیں کھانا چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو ایک لائک کر کر قریبی دوستوں میں شہر ضرور کر دیں چلو دوستو اب شروع کرتے ہیں ویڈیو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسی چیزیں بتائیں گے جن کو بول کر بھی رمضان کے مہینے میں نہیں کھانا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں وہ پانچ چیزیں جنہیں سہری اور ابتاری میں بول کر بھی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ان کو کھانے سے انسانی جسم کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان بیمار تک ہو جاتا ہے نمبر ایک کولڈنگ دوستو کولڈنگ نہ پیئے یاد رکھے اگر آپ پورے رمضان کے مہینے میں تندرست رہنا چاہتے ہو تو ابتار کے وقت کولڈرنگ بھول کر بھی نہ پیئے چاہے وہ کسی بھی برانڈ کا ہو کولڈرنگ بلکل نہ پیئے اس میں کیمیکل اور گیس کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک روجہ دار پورے دن بھوکا رہنے کے بعد ان کے جسم میں پانی کی کافی کمی ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے ایسے میں اگر آپ گیس والے اور کیمیکل والے کولڈرنگ پیئیں گے تو آپ سم میں جا کر یہ وہ کام کرے گا جو ایک جہر کرتا ہے اور اس کے علاوہ خالی پیٹ ان کو پینے سے بہت سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے کیونکہ اس وقت گردے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اب ایسے میں آپ لوگوں نے پانی نہ پیا اور آپ لوگوں نے کولڈرنگ پی لی تو یہ آپ کے گردے کو برا حسر چھوڑے گا اور روزانہ ایسا کرنے سے آپ کے گردے ڈیمیج ہو سکتے ہیں اس لیے آپ بھول کر بھی ابتار کے وقت کولڈرنگ نہ پیئے اس کے علاوہ آپ نیمو پانی یا ہلو کا جوس بھی پی سکتے ہیں یہ آپ کے جسم کو پائدہ پہنچائیں گے نمبر دو چائے چائے بلکل بھی نہ پیئے پیارے دوستو کچھ لوگ چائے کے بڑے سوکین ہوتے ہیں لیکن چائے ایک ایسا سلو پویزن ہے جو انسان کے جسم میں بیماریاں لانے کا کام کوئی چیز کرتی ہے تو وہ یہ چائے کرتی ہے کیونکہ دوستو چینی یعنی سگر کیمیکل سے بری ہوئی ہوتی ہے اور چائے بنانے میں چینی کا استعمال ہوتا ہے اور چائے کی جو پتیا ہوتی ہے اس کے اندر نیکوٹکس بھی پایا جاتا ہے جو سگریٹ اور تمباکو میں پایا جاتا ہے چائے میں کیفین اور ڈینین بھی پایا جاتا ہے تو آپ چائے کو بھی نہ سیری میں پیا جائے نہ اپتاری میں پیا جائے بلکہ چائے کا یہ معاملہ ہے اس کو آپ اپنی زندگی سے ہٹا دیجئے چائے سے ہونے والی کئی بیماریاں ہیں جیسے ڈری ہائٹروزن بلڈ پریسر پیٹ سے جوڑی بیماریاں سینے میں جلن زیادہ چائے پینے سے ایک صحت مند انسان بھی بری طریقے سے بیمار ہو سکتا ہے تو آپ اس کا استعمال بلکل نہ کریں نمبر تین چینی والا سربت دوستو بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں اپتار کے وقت میں یہ بھی گلتی کرتے ہیں کہ جیسے ہی روزہ اپتار ہوا ویسے ہی وہ چینی والا تھنڈا سربت پینا شروع کر دیتے ہیں جس میں کچھ کلرفل کیمیکل بھی ڈال دیا جاتا ہے پھر لگتار تین چار گلاس وہ چینی والا سربت پی لیتے ہیں پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی اس کی وجہ یہ ہے کہ گنبر کھالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی چینی ملایا ہوا میٹھا پانی پیتا ہے تو یہ اس کے جسم میں پانی کی کمی کو پورا ہونے ہی نہیں دیتا جس سے ہماری پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسے میں یہ آپ کے لیے بہت نقصان دائق ہے کیونکہ اپتار کے وقت جو نیچرل طریقے سے فل اور پھروٹ کے اندر جو چینی ہوتی ہے یعنی جو سگر ہوتی ہے وہ ہمیں پھروٹ کھانے سے مل جاتی ہے ہمارا جسم اسے لے لیتا ہے اگر آپ اوپر سے چینی کی کوئی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آپ کے جسم میں سگر کے لیول کو بڑھا سکتا ہے نمبر چیار تلا ہوا اور بھونا ہوا نہ کھائے چیارے دوستو کچھ لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ روجے کی حالت میں وہ اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس نہیں کرتی اور دن بر پیاس بھی ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کی وہ سہری کے وقت کھلا ہوا اور بھونا ہوا اور زیادہ مسالے دار کھانا بلکل نہ کھائے اور اس کے ساتھی سہری کے وقت میٹھا کھانا بھی نہ کھائے کیونکہ میٹھا کھانا کھانے سے انسان کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور پھر جسم کو بار بار پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ سہری کے وقت پروٹین فائبر کاربو ہائٹریٹ سے برپور ڈائٹ لے سکتے ہیں جیسے کی دودھ دہی اور تاجہ پھلو کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اس لیے آپ تاری کے وقت سموں سے پکوڑے جیسے چیزوں سے بچے کبھی کبار چل جاتا ہے پر روزانہ نہ کھائیں نمبر پانچ سپید چاول نہ کھائیں دوستو سہری کے وقت وائٹ رائس یعنی سپید چاول بھی نہ کھانا چاہیے کیونکہ سپید چاول انسان کے پیٹ میں بہت ہجم ہو جاتا ہے کیونکہ سپید چاول میں سمپل کاربو ہائٹریڈ ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم میں انوسلین کے لیول کو بڑھاتا ہے جس سے ضرورت سہری کے وقت میں بلکل بھی نہیں ہوتی اس لیے یاد رکھیں سہری کے وقت سپید چاول بلکل نہ کھائیں بلکہ اس کی جگہ آپ براؤن رائس کو یا پھر چپاتی کھا لیں کیونکہ ان میں کاربو ہائٹریڈ ہونے ساتھ ساتھ وائبر بھی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے انسان کی جسم میں زیادہ دیر تک وہ رکھتا ہے اس سے روجہ دار کو بھوک بھی کم لگتی ہے